بیسک پیجنز ان پارک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسین نکوی ہے اور آج آپ کو میں دوبارہ شوق کروانے لگا ہوں تین چار دن شاید کوئی مشروفیات تھی فیملی میں بہت سے دوستوں نے میسیج بھی کیے فون بھی کیے کہ کیوں نہیں ویڈیو آ رہی ہے آپ کی تو وہ میں بتا دوں کہ فیملی کی کچھ شادیاں تھی ایسی جہاں پہ بہت ضروری تھا جانا وہ شہر سے باہر تھی اس وجہ سے میں تین چار دن جو ویلوگ نہیں بنا سکا اس کے لئے مادرے چاہتا ہوں بعض لوگوں کو انتظار کرنا پڑا تو آج دوبارہ سے شروع کیا ہے یہ سلسلہ آپ کو میں بچوں کا ہی شوق کرواؤں گا کیونکہ پچھلے دنوں سے میں نے یہ بچوں کے ویلوگ بچوں پر بنانے شروع کی ہیں اور یہ بھی میرے ہاتھ میں جو بچہ ہے اس وقت اس کا آپ کو شوق کرواتے ہیں یہ استاد میاں نظیر مرہوم سے نسل منصوب کی جاتی ہے یہ سادنہ نسل ہے بیسکلی یہ کمگر ہیں لیکن ان کا نام جو ہے میاں صاحب نے سادنہ رکھا تھا تو یہ اسی نام سے آپ پہچانے جاتے ہیں بہت ان میں اکل بہت زیادہ یہ میں نے لیے تھے جی لاہور سے چند بچے لیے تھے ان سے استاد شیخ حاصی صاحب سے تو وہ اس میں امام دین بچے تھے یہ سادنہ بچے تھے اور کچھ گولڈن تھے نرجے والے جنہیں وہ کمانڈو گولڈن کہتے تھے پھر دو بچے تھے اندر استاد چوہری ساتی صاحب والے اکتالیس نمبر ٹیڑی وہ بھی مجھے تھے بچے تو ان میں یہ بچے تھے چار سادنہ بچے اور یہ مجھے ایک دوست نے کہا جی کہ یہ بچے مجھے چاہیے یہ میں انہیں بجو آ رہا ہوں بچے یہ آج انشاءاللہ یہ چل جائیں گے کوشش کر رہا ہوں میں کیونکہ مسروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو بھی نہیں منا زکا اور دوستوں کی یہ مانتے ہیں پڑی ہوئی تھی وہ بھی انہیں میں وقت پہ نہیں کنچا سکا میں نے کہا جی انہیں دے دیا جائے اور آتے ہی انہیں میں نے دو تین دن بعد جب ان کی اداسی ختم ہوئی تو اس کے بعد میں نے ویکسین انہیں کروا دی تھی کیونکہ مجھے شیخ آسف صاحب نے کہا تھا جی آپ نے فوراں انہیں ویکسین نہیں ویکسینیشن نہیں کروانی ان کی دو تین دن ٹھیر کے تو وہ پھر میں نے ویڈ کر لیا دو چار دن جب ان کا دل لگ گیا دانا کھانے لگ گیا اچھے طریقے سے پھر میں نے انہیں جو ہمارے ویکسینیٹر ہیں وہ ان سے اب جو ہے وہ خود بھی آ جاتے ہیں جب میں بھول جاتا ہوں وہ مجھے بتا دیتے ہیں جی تائم ہو گیا تین میں انہیں گزر گئے ہیں تین میں انہیں بعد میں تمام کے تمام خبوتروں کو کرواتا ہوں ویکسین انہیں میں نے ویکسین کروا دی جب میرے پاس کوئی باہر سے پرندے آتے ہیں یا بچے نہیں نکلتے ہیں میں پھر بھی انہیں تکلیف دے دیتا ہوں کہ آ جائیں جب بچوں کے پر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو میں فوراں انہیں ویکسین لگوا دیتا ہوں تاکہ یہ جو چند بیماریاں ان سے بچت ہو جائیں بڑی پریشان نہیں ہوتی ہے جب بیماری وائرس پہل جاتا ہے تو پھر سنبھالا نہیں جاتا ہے خاص طور پہ اتنے زیادہ کبوتر ہوں جہاں پہ پانچ سو سے زیادہ پرندے ہیں میرے پاس تو اسی لئے میں اب یہ پرندے بھی کم کر رہا ہوں کہ میں ظاہر ہے سارے اچھے پرندے ہیں جو جو بھی کوئی دوست کہا رہا ہے میں انہیں بجوائی جا رہا ہوں تاکہ میرے پاس لوڈ کم ہو جائے میں سنبھال بھی نہیں سکتا اتنے پرندوں کو اور یہ کسی کے پاس جا کے تو یہ کام آئے ان کے انہوں نے یہ بریڈنگ سیٹ اپ میں انہیں ڈالنا ہے ادھر ڈالنا ہے اڈالنا ہے اڈالیں زیادہ ویسے بیتر یہ ہے کہ بریڈنگ میں یہ اس طرح کی نیاب نسلیں جو ہیں ان کی پہلے بریڈنگ کروائی جائے پھر ان کے بچے جو ہیں وہ اڑا لیے جائیں اڑانا بھی چاہیے یہ جی اس کا یہ دوسرا پلہ دیکھیں یہ بغل بہت زبردست ہے ان کی اب دیکھیں شیخ آسیف صاحب سے جب میں نے یہ پرندے مجھے ملے تھے انہوں نے بھی ان کی تعریف کی تھی کہ پروازیں اچھی ہیں ان کی دو تین چار بجے تک انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اڑھتے ہیں کیونکہ شیخ صاحب بھی کچھ زیادہ اپنی گپیں نہیں لگاتے وہ اس ہی بھی بات کرتے ہیں بڑے اکساف گوہ سے انسان ہیں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ دو تین چار بجے تک ان کی پروازیں ہیں بغیر شیڑ شاڑ کے عام روٹین میں جس طرح اڑتے ہیں پرندے تو اور ان کی یہ فزیق بھی بتا رہی ہے یہ دیکھیں پار ان کے دیکھیں یہ بغلیں دیکھیں یہ بغل جو ہوتی ہے نا چوڑی اور یہ بڑی بغلیں ہوتی ہیں یہ جتنی یہ بغل اوپر کو گھنی ہوتی ہے اتنا پرندہ جو بلندی میں چلا جاتا ہے آسانی سے اور یہ دیکھیں اس کی یہ پار میں نے تقریباً کھولا ہوا ہے سارا پھر بھی اس کی آدھے سے زیادہ بغل کے پار جو ہیں کمر کے اوپر ہیں یہ میں اپنے گوٹھے سے ہی لائے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نشانی ہوتی ہے کہ پرندہ جو ہے بلندی پکڑ جاتا ہے بڑے رام سے اور انتہائی بلندی میں جہاں تک یہ جا سکتے ہیں ادھے تک یہ چلا جاتے ہیں باقی بھی پر پروں کی شیپ دیکھیں بالکل ایک ترتیب سے پتہ چل جاتا ہے ایک چیز جو ہوتی ہے نا اس کا ہر پرندہ علیہ دا ہوتا ہے جس طرح ہر انسان کی شکل مختلف ہوتی ہے وہ انگلیوں کے نشان علیہ دا ہوتا ہے پرندے بھی اس طرح ہر ایک کا فرق ہوتا ہے دوسرا پکڑیں اس کا فرق ہوگا یہ صرف جو اندازہ ہو جاتا ہے پرندہ پکڑ کے یہ بہت بیلنس پرندہ ہے جو میرے ہاتھ میں پرندہ ہے یہ بھی بیلنس ہے اور جتنا بیلنس کوئی پرندہ ہوتا ہے اتنی اس کی پرواز ہوتی ہے اتنی ہی وہ اس کو جب بیلنس ہوتا ہے وہ واپس آنے میں بھی اسے تکلیش نہیں ہوتی ہے اگر دور بھی کھلا جائے یا بلندی بھی پکڑ لے واپس بھی آ جاتا ہے اس کا بیلنس کبوتر کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو جو سٹیمنہ ہے وہ جلدی فتم نہیں ہوتا ہے اڑتے وقت وہ لمبی پرواز بھی کرتے ہیں ان کی پاوہ نہیں اتنی خرچ نہیں ہوتی کہ انہیں کمزوری ہو جائے تو یہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے جو نئے کبوتر پر ہو رہے ہیں پرانے تو جو ہم سے محفوظ سیکھتا ہوں جو نئے ہیں بلکل کہ پرندہ سب سے پہلے جب بھی دیکھیں بیلنس ہونا چاہیے ان میں بیلنس بڑا زیادہ بیلنس ہے یہ دیکھیں یہ کلی کلی میرا خیال ہے انہوں نے اب گرانے آج یہ گرانے والی کلی خود ہی گرائے گا یہ بچہ ویسے کلی گرنے والی ہے یہ جو ہے نا پہلی کلی تو یہ آپ کو دکھائیں جی سادنہ یہ استاد میاں نظیر مرہوم کے گھر کی یہ نسل ہے اور انہوں نے ان کو نام دیا سادنہ بیسیکلی یہ کمگر کبوت کریں کمگر ہیں بیسیکلی تو یہ انہوں نے اس کو نام دیا سادنہ اور اب تاکیجت چال رہے ہیں یہ جی اس کے پنجے بھی دیکھیں بریق پنجے ہیں ان کا دوبارہ شوق کروا رہا ہوں یہ سادنہ کا میں نے کروایا تھا شیخ صاحب کی پاس ہی وہ دوسرا بچہ تھا شاید دیکھیں انگلی بریق اور خوشک ہیں ویٹ بھی نہیں ہیں ان کا وہ ان کو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ پیور بھی اڑائیں انہوں نے اور کراس بھی کی ہیں کراس وہ کہہ رہے تھے جی ان کا انہوں نے ٹیڑیوں میں کروایا ہے ٹیڑیوں کے ساتھ زیادہ انہوں نے کروایا ہے کراس جو مجھے شیخ صاحب نے بتایا تھا دوسروں کے ساتھ بھی یہ دوسرے جو کمگر کبوتر ہوتے ہیں ان میں بھی انہیں ڈالا جائے ان کی بھی واپسی بہتر ہو جاتی کیونکہ جو استاد شیخ صاحب بتا رہے تھے جی کہ ان کی واپسی بہت زبردست ہے عقل ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے یہ گھر کے بڑے پکے ہوتے ہیں پاگل نہیں ہوتے اڑکے یہ ہوش و واس ان کے قائم رہتے ہیں تو یہ جی پانچ بچے چار بچے ہیں جی یہ یہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہ انشاءاللہ میں اب انہیں پہلی فرصت میں میں بھی جو آ رہا ہوں اب تو یہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا دی کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کا بھی آپ کو بتاتے رہے تو اب وہ گپ شپ بھی ہوگی اسی بہانے اور ایک میری ویڈیو بھی بانگی پرندے بھی جو ہیں وہ جو میرے دوست ہیں انہیں جو آ رہا ہوں فکاریاں تو اگلی ویڈ جو اجازت چاہتے ہیں اپنے کے لئے اللہ حافظ موسیقا